بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم سٹیٹس آب وومن جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا اس میں پارٹ 3 جو ہمارا ہے خواتین کی حقوق اس پہ بات کریں گے کہ خواتین کے اللہ پاک نے اسلام میں حقوق کون سے متعین کی ہیں زمانہ قبل اسلام کے عرب معاشرے میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں بہت کم تر حیثیت حاصل تھی یہاں تک کہ اگر قصورور مرد ہوتا اور عورت اس کے ظلم کا نشانہ بنتی تو کساس واجب نہیں تھا مگر اسلام نے یہ امتیاد ختم کر دیا اور جان و مال اور عزت کے حوالے سے جرائم پر کاروائی مرد اور عورت کے لئے یقصان کر دی بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد معاملات میں عورتوں کے حقوق مردوں سے بھی بڑھ کر ہیں مثلا قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق اس میں اب یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام تو اس سے پہلے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ قبل از اسلام عورت پر ظلم مثلا قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق اگر کوئی مرد کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اس کا ثبوت باہم نہیں پہنچاتا تو اسے نہ صرف بہتان کے لئے مقرر سزا بگتنا پڑے گی بلکہ وہ عورت وہ عدالت میں گوائی دینے کے حق سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائے گا تو عورت پر بہتان لگانے کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا اس کے علاوہ ہوگی تا ہم توبہ سے یہ سزا معاف ہو سکتی ہے اور اس بات پر فقہہ کا اتفاق ہے کہ توبہ کے باوجود گوائی کے حق سے عبدی محرومی کی سزا برقرار رہتی ہے کیونکہ توبہ سے صرف اس کی آخرت کی سزا معاف ہوگی قرآن کا منشاہ یہ ہے کہ معاشرے کو غیر موتات زبان درازی کی لانت سے پاک رکھا جائے خصوصاً ان معاملات میں جہاں زخم لگانا آسان مگر اس کا مدعوہ مشکل ہو مال اور جائداد کے معاملات میں عورت کی مکمل خود مختار حیثیت اور انفرادی تشخیص تشخص بالکل واضح ہے مال اور جائداد کی معاملات میں عورت کا تشخص اسلامی قانون کی روح سے عورت کو اپنے مال اور جائداد پر مکمل تصرف حاصل ہے اور اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے تو اسے اپنی جائداد کی مرضی سے خرید و فروغت کا مکمل اختیار دیا گیا ہے جس میں کسی مد کی مداخلت ضروری نہیں چاہے وہ اس کا باپ ہو بائی شوہر بیٹا یا کوئی اور ہو اس معاملے میں اسلام کی نظر میں عورت اور مد کی کوئی تخصیص نہیں کسی عورت کے شوہر یا باپ کے کردے کے عوض اس کی جائداد کو چھوا بھی نہیں جا سکتا اسی طرح مکروز عورت کے کردوں کی ادائگی اس کے مذکورہ رشتہ داروں پر نہیں ڈالی جا سکتی مرد کی طرح عورت کو بھی جائداد حاصل کرنے یا رکھنے کی مکمل آزادی ہے چاہے اسے ورسہ میں ملی ہو یا کہیں سے توفہ یا اتیہ ملے اور چاہے اس نے اپنی محنت سے مال کمایا ہو وہ مکمل طور پر اس کی اپنی ملکیت ہے وہ اس مال یا جائداد کو بیچنے کسی کو توفہ میں دے دینے یا اس کا کوئی بھی قانونی مصرف اختیار کرنے میں مکمل طور پر خود مختار اور ازاد ہے یہ تمام حقوق عورت کو ہمیشہ کے لیے دیئے گئے ہیں اس کے لیے شوہر یا کسی دوسرے سے معایدہ یا سمجھتا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے حق وراثت حق وراثت کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے کہ بلعظ اسلام کی عورت کو وراثت کا حق حاصل نہیں تھا نہ ہی باپ کے ورسہ سے اسے کچھ ملتا تھا اور نہ ہی کو نبوت کے پہلے پندرہ سال میں اس معاملے کی طرف توجہ کی فرصت ہی نہ ملی روایات کے مطابق حجرت کے تین سال بعد مدینہ کے ایک رئیس عوث بن ثابت انتقال کر گیا اور پسماندگان میں ایک بیوہ اور چار نو عمر ساب زادیوں کو چھوڑا مدنی رواج چنانچہ عوث کے چچا زاد بھائیوں نے پوری جیداد قبضے میں لے لی جبکہ عوث کی بیوی اور بیٹیاں راتوں رات امیر سے فقیر ہو گئی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآنی آیات نازل ہوئی اور وراثت کے اسلامی آکام آگئے اور یہی اسلامی قانون وراثت ہے جس پر آج تک عمل کیا جاتا ہے جبکہ خطہ لیونٹ یعنی بہیرہ روم کے مشرقی نصف ممالک شام اسرائیل لبنان مراکش وغیرہ کے مسیحوں کے ہاں بھی یہی قانون وراثت رائج ہے اسلامی قانون کے مطابق مردوں کی وراثت سے بیٹی بیوی ماں بین اور دوسری رشتہ دار عورتوں کو حق دے دیا گیا اسلام نے وراثت میں منقول اور غیر منقول جاداد میں بھی کوئی امتیاز نہیں رکھا بلکہ حکم دیا کہ وراثت جاداد کی ہر صورت ہر چیز قانون وراثت وارثوں میں تقسیم کر دی جائے ایسی وسیعت کو بھی اسلام نے ناجائز قرار دیا جس میں مالک نے اپنی جاداد کسی ترنگ میں آ کر اجنبیوں کو دے کر جائز وارثوں کو محروم کر دیا ہو بلکہ قانونی ورثہ کے لئے وسیعت کی ضرورت ہی نہیں انہیں خود بخود وراثت کا حق حاصل ہو جاتا ہے کسی بھی وسیعت کے ذریعے ورثہ کے مقررہ حصے میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا وسیعت صرف ان رشتہ داروں کے حق میں کی جاتی ہے جنہیں قانونی طریقے سے وراثت سے حصہ نہ مل سکتا ہو اور اس کی بھی اسلام نے حد مقرر کر دیا کہ اس سے زیادہ وسیعت نہیں کی جا سکتی اور یہ وسیعت اور یہ حد ساری جائدات کا ایک تہائی ہے باقی دو تہائی جائدات برسورت وراثت ہے جو اس کے جائز حق داروں میں تقسیم ہوگی ایک تہائی سے زیادہ جائدات کی وسیعت صرف اس صورت میں قابل عمل ہے جب ورثہ متفقت اور اس پر رضا مندی ظاہر کر دیں وراثت کا قانون کافی پیچیدہ ہے کیونکہ مختلف ورثہ کے حصوں میں حالات کے مطابق کمی بیشی ہو جاتی ہے اکلوتی بیٹی یا ایک بیٹے کی موجودگی میں صرف والدہ یا والد کی موجودگی میں بچوں کے ساتھ یا بچوں کے بغیر اکلوتی بین یا بائی کی موجودگی میں متوفی کا والد یا بچے ان کے تمام صورتوں میں ورثہ کے حصے کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے تاہم اس کو تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے کی گنجائش یہاں نہیں ہے لیکن خواتین کے حصے کا تذکرہ موضوع کی مناسبت سے ضروری ہے متوفی کا اگر بچہ بیوی کوشہ اور کی جادات سے آٹھویں حصے ملتا ہے بچہ نہ ہونے کی صورت میں وہ چوتھے حصے کی حق دار ہوتی ہے اکلوتی بیٹی کو متوفی باپ کی نصف جادات ملتی ہے اور اگر بیٹیاں زیادہ ہوں تو دو تہائی جادات ان میں برابر قصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے یعنی اگر ان کا بھائی نہ ہو تو لیکن اگر متوفی کا بیٹا بھی موجود ہو تو بیٹی کی نصف وراثت ملتی ہے اگر متوفی کی صرف والدہ زندہ ہو تو اسے بیٹے کے ورسہ کا ایک تہائی ملتا ہے جب باپ بچے یا بائی اور بیٹوں کی موجودگی کی صورت میں ما چھٹے ہی 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 حق دار ہوتی ہے متوفی کا وراثت بیٹا موجود ہو تو بہن کوئی سا نہیں ملتا البتہ بیٹا نہ ہو تو بہن نصف ترقہ کی وارث ہوتی ہے اور دو یا دو سے زیادہ بہن کی صورت میں دو تہائی ترقہ ان میں برابر تقسیم ہوتا ہے اکلوتی بیٹی کے ساتھ بہن کو چھٹا حصہ اور اگر ایک بائی بھی ہو تو اسے بائی سے نصف ترقہ ملے گا اسی طرح حقیقی بہن ایک باپ اور والدہ مختلف ہونے کی صورت میں بہن جب کے ایک ماں اور باپ مختلف ہونے کی صورت میں بہن وں مختلف ہوتی ہوتی ہیں اور عدالت باپ شہر یا بیٹے کو پابند کرتی ہے کہ وہ عورت کی جملہ ضروریات کی کفالت کریں اس کے بعد عورت شادی کے موقع پر شہر سے مہر حق مہر کی صورت میں بھی رقم وصول کرتی ہے جو قبل اسلام عورت کے باپ کو ملتا تھا مگر اسلام نے اسے ہر لحاظ سے عورت کا حق قرار دیا ہے یہ امر ملحظ رہنا کے مہر اور جہیز میں فرق ہے مہر لازمی ہے جس کے بغیر شادی ممکن نہیں ہوتی جب کہ جہیز لازمی نہیں اس طرح یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد ہیں اس طرح یہ بات قابل فہم نظر آتی ہے کہ مرد کی مالی ذمہ داریاں عورت کی نسبت بہت زیادہ ہیں اس لئے اسے ترقہ میں سے زیادہ تر حصہ ملنا کریم انصاف ہے اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ عورت کے تمام تر اخراجات دوسروں کی ذمہ داری ضرورت ہے اور عورت بھی گھر کی آمدنی میں اضافہ کے لئے کام کرتی ہے یا اگر کام نہیں کرتی اور سلیکے سے اخراجات کم کر کے گھر چلا کر تامن کرتی ہے مگر یہاں موضوع عورت کے حقوق کا ہے سماجی روایات اور معمولات نہیں جو ہر گھر اور فرد کے الگ ہوتے ہیں عورت کی ضروریات کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام کے قانون کے مطابق عورت پر یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ وہ لازمی اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے بلکہ اگر ماں بچے کو دودھ پلانے پر آمادہ نہیں تو یہ ذمہ داری بھی مرد کی حقوق دیے ہیں تو شادی کی کیا status ہے شادی کی اجازت اور شادی کیسے وہ کر سکتی ہے اپنی پسند کی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی تو اسلام میں اس کا درد دیتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ